بچوں کو ڈائپر کی سمسیائے ہیں کشوروں میں ہامونل سمسیائے ہیں مدھیم عمر کے لوگوں پر سنکٹ ہیں بڑھاپا دوائیوں کے حوالے ہیں اس کے بہت سارے آیام ہیں یہ سب چیزیں آپ کے خلاف کام کریں گی آپ کی اپنی بدھی آپ کے خلاف کام کرے گی اور کشور آوستہ یعنی وہ واقعی ایک آوستہ سے دوسری میں بدل رہے ہیں ایک سادھارن سی بات یہ ہے کشوروں کے جیون میں ایسا ہونا ضروری ہے نامسکارم سادگرو کیا آپ اس پر کچھ پرکاش ڈال سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں اتنے سارے یوہ انگزائیٹی ڈیزورٹر سے پیڑیت کیوں ہے کشور آوستہ یعنی جیون کا بسند کال اگر آپ کو بسند کال میں پریشانی ہو رہی ہے تو میں کلپنا کر سکتا ہوں کہ آپ باقی کا جیون کیسے سمبھالیں گے بات صرف کسی ایک عمر کی نہیں ہے شاید کچھ خاص لوگوں پر ریسرچ ہو رہی ہے پر بچوں کو ڈائپر کی سمسی آئے ہیں کشوروں میں ہارمونل سمسی آئے ہیں مدھیم عمر کے لوگوں پر سنکٹ ہیں بڑھاپا دوائیوں کے حوالے ہے جب آپ جوان تھے تب آپ نے کسی گلی سے ڈرگز لیے اب بڑھاپے میں آپ کاؤنٹر سے لے رہے ہیں زیادہ کچھ نہیں بدلہ ہے بس بات کانونی ہو گئی ہے سب کچھ کانونی ہو رہا ہے بہت سی چیزیں جو کانونی نہیں تھیں اب کانونی ہو رہی ہیں نا تو یہ کسی کی پریشانی کا مزاگ بنانے کی بات نہیں ہے پر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے اس کے بہت سارے آیام ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ منٹوں میں ان سب ہی کی بات کر پاؤں گا پر آپ کو بس ایک نظریہ دیتا ہوں دیکھئے باہری دنیا سے آپ پانچ سروتوں سے گرہن کرتے ہیں پانچ دوار ہیں آپ کی آنکھیں آپ کی سننے کی شکتی آپ کی سونگنے چکنے اور سپرش کی شکتی جیون کا سب سے سرل پہلو یہ ہے مول روپ سے آپ کی آنکھیں بارہ گھنٹے او جالا بارہ گھنٹے اندھیرے کے لیے بنائی گئی ہیں سٹار لائٹ یا چاندنی ٹھیک ہے اب جیون میں جتنے پل بھی آپ جگے ہیں روشنی آ رہی ہے اندھیرہ بلکل نہیں ہے اور آوازیں ذرا کلپنا کیجئے کہ آپ یہی رہتے ہیں یہاں آج بھی ایسا ہی ہے اگر آپ آشرم میں رہتے ہیں تو سب کچھ شانت ہوتا ہے اگر آپ یہاں رہتے تو بس کبھی کبھی کوئی آواز ہوتی ہے ورنہ عام طور پر شانت کچھ کیڑے شور کرتے رہتے ہیں یہ وہ بس اور کچھ نہیں ابھی چوبیس گھنٹے کچھ چل رہا ہے گاڑیاں چل رہی ہیں امریکہ میں ہر جگہ ہمیشہ کوئی مشین گونجتی رہتی ہے یہ ایسا ہے اگر میں یہاں چھے یا آٹھ ہفتے کی یاترہ کرتا ہوں تو ایسا لگنے لگتا ہے جیسے کچھ چل رہا ہے کسی بھی عمارت میں بیٹھئے کچھ نے کچھ چل رہا ہوگا بھارت میں آشرم واپس جانے پر اگر میں بیٹھ چاہوں تو بس ستھرتا ہوتی ہے بلکل ستھرتا آپ کے سسٹم پر اس کا زبردست اثر ہوتا ہے پر یہ بھن بھنہ ہٹ جو چل رہی ہے دیکھو یہاں بھی چل رہی ہے میں ابھی بھی اپنی بات پر ٹکا ہوں پر مجھے پتہ نہیں شاید مجھے بتائے بینا وہاں پہلے ہی لگا چکے ہوں گے ایسی میں نے کہا تھا آشرم میں کارٹیج میں ایر کنڈیشنر نہیں ہوں گے میں ایسا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک یوگ کیندر میں آتے ہیں کیونکہ آپ اپنے سسٹم میں ایک طرح کی ستھرتا اور سنتولن لانا چاہتے ہیں کیونکہ سنتولن کے بینا آپ کے پاس چاہے جتنی بھی پرتبہ ہو بدھی ہو کشمتائیں ہو سنتولن کے بینا آپ کچھ نہیں ہیں یہ سب چیزیں آپ کے خلاف کام کریں گی آپ کی اپنی بدھی آپ کے خلاف ہو جائے گی تو ہر سمیے دھونی اور گونج موجود ہے جیسے کی یہ کافی نہیں ہے لوگ ہیڈ فون پہنے ہوئے ہیں اور ہر سمیے وہ اسے سنگیت کہتے ہیں پر سنگیتکار سنگیت بجانے کی زہمت نہیں اٹھاتے آپ کے کانوں میں بس مشینیں ہلہ کرتی رہتی ہیں ہر سمیے ٹھیک ہے شاید یہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کو سننے سے بہتر ہو شاید آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے آس پاس کے آٹوموبائل شور سے بہتر ہے پر دھونی کا لگاتار اثر اور روشنی کا نون سٹاپ اثر اور کئی دوسری چیزوں کا لگاتار اثر یہ سب ہی پر اثر کرتا ہے اور کشور آوستہ یعنی کہ وہ واقعی جلدی سے ایک آوستہ سے دوسری آوستہ میں بدل رہے ہیں یہ وہ سمیہ ہے جب ایک بہت ہی ستھر محول ہونا چاہیے زیادہ تر لوگوں کے پاس اتنا ستھر محول نہیں ہوتا ایک بات ہے وہ الگ الگ چیزیں جن کے بارے میں میں بتا چکا ہوں پریوار کے حالات بھی ستھر نہیں ہوتے ماتا پتا بھی چلاتے رہتے ہیں ہلو ہاں ایسا ہے کیونکہ ہر فلم ہر ٹیلیویشن شو گھر میں بس یہی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اگر آپ غصے میں ہیں تو آپ کو چلانا ہوگا آپ کو دروازہ پیٹنا ہوگا اور کوئی انسان نہ ملے تو کم سے کم کسی چیز کو پنچ کرو اور توڑ دو یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے سبھی سوچنے لگے ہیں کہ اپنی بھاونائیں سنبھالنے کا یہی طریقہ ہے ہلو تو ادارہن ستاپت ہو رہے ہیں لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ بھاونائیں ایسے ہی سنبھالی جاتی ہیں نہیں اگر آپ کی بھاونائیں کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں تو چپ چاپ رہیں آنکھیں بند کر کے بس ایک جگہ بیٹھ جائیں ہاں یہ ہے اپنی بھاونائوں کو سنبھالنے کا صحیح طریقہ جب بھاونائیں کنٹرول سے باہر ہونے لگے تو بس اپنا مو بند کریں آنکھیں بند کریں اور ایک جگہ بیٹھ جائیں باقی دنیا کو نہ بگاڑیں ہلو کم سے کم اتنی ذمہ داری تو آپ کو لینی چاہیے جب آپ کنٹرول سے باہر ہوں تو دنیا کو مت بگاڑیے اپنی بکواس اپنے پاس رکھیں اتنا تو آپ کو کرنا چاہیے ہے نا نہیں ہر جگہ لوگ یہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ بھاونک ہیں تو آپ کو یہاں وہاں لاتے مارنی ہے کچھ نہ کچھ توڑنا ہے کسی ویقتی پر یا کم سے کم دیوار پر کچھ پھینک کر مارنا ہے تو یہ سب مجھے بتائیں مان لیجئے کہ کوئی ٹیلیویزن اور سینما نہیں ہوتا تو آپ نے اپنے جیون میں کتنی بار کسی کو گولی مارتے دیکھا ہوتا پر اب آپ سینما اور ٹیلیویزن دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کتنی شوٹنگز دیکھی ہیں سیکڑوں ہزاروں شاید آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اتنا ہی نہیں پانچ سال کی عمر سے وہ گولیاں گولیاں اور گولیاں ہی چلا نہ سیکھ رہے ہیں شاید صرف سکرین پر پر کبھی انہیں سکرین چھوڑ کر باہر اصلی کام بھی تو کرنے ہیں آیا نا اب میں ایسی کئی باتیں بتا سکتا ہوں اس موڈرن لائف کے نام پر ہم ایسی انگنت چیزیں کر رہے ہیں اور جیون کو بگاڑ رہے ہیں صرف کشور ہی نہیں ہر انسان انجن بن گیا ہے کیونکہ کشور ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں اسی لئے آپ شکایت کر رہے ہیں ماتا پتا شکایت کر رہے ہیں کیونکہ بچے ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں تو ان کے پتی پتنی شکایت کرتے ہیں ان کی کوئی نہیں سنتا یہی گدھے باہر جا کر شادی کر لیتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں شاید عمر کے ساتھ اگر وہ تھوڑے کم ارجاوان ہو جاتے ہیں یا کم سے کم شام میں شراب پیتے ہیں اور لمبی نیند میں چلے جاتے ہیں یا تو وہ کہیں باہر پیسے کماتے ہیں اور جب وہ گھر آتے ہیں لمبی نیند میں چلے جاتے ہیں ایسے میں سب ہی سرکشت ہیں پر یہ جیون چلانے کا طریقہ نہیں ہے اگر آپ زبردست طرح سے جیونت ہیں تو بھی آپ کو آس پاس کے کسی بھی پرانی کے لیے خطرہ نہیں بننا چاہیے یہی جیون ہے اگر آپ کے خطرہ نہ بننے کا اکلوتا طریقہ نشہ ہے تو یہ ایک اچھا جیون نہیں ہے اب یہ جیون کا ایک ایسا چرن ہے جب بدلاو بہت تیزی سے ہو رہے ہیں جو بھی اثر دھرتی کے ہر جیو پر پڑتے ہیں صرف مانو جیون پر نہیں دھرتی کے ہر پرانی پر شاید کشوروں پر وہ اثر تھوڑے زیادہ پڑتے ہیں یا شاید آپ جتنے ہی پڑتے ہیں بات صرف یہی ہے کہ آپ کو لگاوے آپ کے چھوٹے سے پیارے بچے ہیں پر اب وہ جنیٹک گونھ دکھا رہے ہیں اگر آپ کا ایک چھوٹا ورزن ایسا ہے تو آپ کو خود پر دھیان دینا چاہیے ایک سرل سی بات یہ ہے کہ اگر ہر انسان دن میں صرف کچھ منٹ ستھر بیٹھنا جانتا ہو کوئی مہان آدھیاتمک سادنہ نہیں بس بیٹھے رہنا اگر ایسا ہو جائے تو دنیا کئی مائنوں میں بدل جائے گی پر پھر بھی ہمیں باہر کے اثر کو سنبھالنا ہوگا یہ اثر بہت زیادہ ہے آپ اپنے گھروں میں ایسا کر سکتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں زیادہ تر سمیں میں کبھی لائٹ نہیں جلاتا اگر مجھے کچھ پڑھنا یا کچھ اور کرنا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں ایڈجیسٹ کر لیں گی اور آپ آسانی سے کام کر لیں گے سب دھنگ سے ہوگا یہ اگر آپ کے لئے ضروری ہو تو ایک دو دیوں سے تھوڑی سی روشنی ہو جائے گی جس سے آپ آسانی سے چل پھر سکیں گے ہمیشہ تیز روشنی موجود ہونا آپ کے سسٹم کو پریشان کرتی ہے کیونکہ انپوٹ بہت زیادہ ہے اپنی آنکھوں اور کانوں پر پڑھتے اثر کو کم کیجئے پہلے اگر آپ کو رنگ دیکھنے ہوتے تھے تو سوریاسط کا انتظار کرنا پڑتا تھا کہیں بیٹھ کر بس انتظار پھر ایک شاندار رنگ آیا پر آپ اپنے فون دیکھ رہے تھے تو وہ چلا گیا پر آج آپ ٹی وی چلاتے ہیں تو برمہان کا ہر رنگ آپ کی اور پھینکا جا رہا ہے لگاتار ان کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے روشنی آواز اور رنگ اگر آپ اپنے اور اپنے بچے کے جیون میں باہری اثر کو کم کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے جو بھی ضروری ہے وہ کریں آپ دیکھیں گے کہ بچے بہت زیادہ سنتولت طریقے سے بڑے ہوں گے یہ ایک سرلسی چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں کشوروں کے جیون میں آپ کو لانا ہوگا تھوڑا سا ہٹ یوگ جس سے زیادہ تر کشور اپنے جیون کے اس چرن کو آسانی سے پار کر لیں گے موسیقی 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 موسیقی